اسلام علیکم ایوڈیو ویریکن بیک تو میئی یوٹیوب چینل محرم الحرام اسلامی کلنڈر کا سب سے پہلا مہینہ ہے اس مہینے میں اہلی بیعت کے ساتھ جو ظلم کی داستان رکم کی گئی اسے رہتی دنیا تک ہمیشہ یاد رکھا جائے گا کربلا کی عظیم قربانیاں ہمیں بڑے درس دیتی ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم ان ٹک ٹک سچارٹ کے بارے میں بات کریں گے جن کا تعلق ایک شیئر کمیونٹی سے ہے ہم نے اپنی پریویس ویڈیو میں پاکستانی شو بیس انڈسٹری کے ان اداکاروں اور اداکاروں کے بارے میں بتایا ہے جو کہ شیعہ کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو اوپر آئی بلٹر میں آپ کو اس ویڈیو کا لنک مل جائے گا آپ جا کر وہ ویڈیو چیک اوٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہمارے چینل میں بھی وہ ویڈیو مسجود ہے آپ جا کر وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں ٹک ٹک سٹار جو شیعہ ہیں اور اپنے کیتے پر سکتی سے عمل پیرا کرتے ہیں اور جن کے بارے میں بہت کم لوگ یہ بات جانتے ہیں چلے آئیں آج کی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ایس یویل آپ سب سے ریکویسٹ جائے اگر آپ مارے چینل پڑھنے ہیں تو کائنلی چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہارڈ نئی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ کو مل سکے نمبر ون فاطمہ جعفری فاطمہ جعفری جو کہ ایک ٹک ٹک سٹار ہے اور ان کی وجہ شہرت ان کا منفرد انداز کا حجاب اور شائری ہے فاطمہ جعفری کرتا لک شیعہ گرانے سے ہے فاطمہ جعفری اکثر کربلا کی زیادت کے لیے بھی جاتی رہتی ہیں اور نوہا خوانی کی ویڈیوز بھی اپنے فینس کے ساتھ شیئر کرتی رہتی ہیں نمبر ٹو شہیر خان مشہور ٹک ٹک سٹار اور خوش رہو پاکستان کے میمبر جن کے آواز کو بھی فینس کافی زیادہ پسند کرتے ہیں شہیر اپنے اٹریکٹی بلک کی وجہ سے کافی پسند کر جاتے ہیں شہیر خان کا تعلق بھی شیعہ گرانے سے ہے اور بہت کام لوگ یہ بات جانتے ہیں کہ شہیر خان اکثر نوہا خوانی اور مجالس کی ویڈیوز اپنے فینس کے ساتھ شیئر کرتے رہتے ہیں نمبر ٹری سید شبر عباس وجہ شورت ان کی ہر دل عزیز پوئیٹری ہے اور اپنی اس پوئیٹری کی وجہ سے ان کے لاکھوں میں فینس ہیں سید شبر عباس کا تعلق بھی شیعہ گرانے سے ہے سید شبر عباس اکثر وقت مجالس اور نوہا خوانی کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں سید شبر عباس اپنے قیدے پر سختی سے عمل کرتے ہیں نمبر ٹر ادیل مرتضی فیمس ٹک ٹوک ڈانسر ادیل مرتضی کا تعلق بھی شیعہ گرانے سے ہے ادیل مرتضی اپنی سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر نوہا خوانی اور مجالس کی ویڈیوز شیئر کرتے رہتے ہیں نمبر فائف نمبر اتا نمبر اتا کو بھی ٹٹ ٹوک پر بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے نمبر اتا کا تعلق بھی شیعہ فیملی سے ہے نمبر اتا اکثر وقت کربلا کی زیارت کو بھی جاتی رہتے ہیں اور اپنے قیدے پر سخت سے عمل پیرا ہے نمبر سیکس علی شا مشہور ٹک ٹوک سچار جنہوں نے اپنے منفرد انداز اور خوبصورت لہجے سے اپنا نام بنایا نہ صرف پاکستان بلکہ پروسی ملک بھارت میں بھی ان کے آواز پر ویڈیوز بنائی جاتی ہیں اور بہت پسند بھی کی جاتی ہیں علی شا کا تعلق بھی اہل تشیر کرانے سے ہے نمبر سیوند حسین ترین لاکھوں فارورز سوشل میڈیا پر رکھنے والے حسین ترین کا تعلق بھی شیعہ کمیونٹی سے ہے اور بہت کام لوگ یہ بات جانتے ہیں کہ حسین ترین وہ پہلے ٹکٹو سٹار تھے جنہوں نے سب سے پہلے انسٹراغرام پر ون ملئر فارورز ہونے کا عزاز حاصل کیا تھا حسین ترین اپنے مذہب کو اپنی سوشل میڈیا لائف سے دور رکھتے ہیں نمبر ایٹ حافظہ سکینہ حافظہ سکینہ کا تعلق بھی شیعہ فیملی سے ہے حافظہ سکینہ ہر سال مجالس میں مہرم الحرام کے مہینے میں نظر آتی ہیں اور مجالس کے ویڈیوز بھی اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر شیئر کرتی رہتی ہیں کام کر آج بھی کہتی ہے یہی روح یزید مجھ کو شبیر کی ہمشیر سے ڈر لگتا ہے نمبر نائن علی حیدر آبادی الگ انداز سے چلنے کا انداز ہی ان کی وجہ شہرت بنا علی حیدر آبادی کا تعلق بھی شیعہ کمیونٹی سے ہے علی حیدر آبادی اکثر نوہ خوانے کی ویڈیو شیئر کرتے رہتے ہیں نمبر ٹین ماس ابدر ٹک ٹوک سٹار ماس ابدر جو اپنی پہچان اور فین فالنگ بنانے میں خوب کامیاب رہے ماس ابدر کا تعلق بھی شیعہ فیملی سے ہے نمبر ٹیلیون میہ سانی فیلم ٹک ٹوک سٹار میہ سانی جو کہ پاکستانی شوبر انڈرسٹری کو بھی جوائن کرنا چاہتے ہیں اور آج کل وہ موڈلنگ کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اور اپنی اٹریکٹیو لک کی وجہ سے کافی زیادہ مشہور بھی ہیں میہ سانی کا تعلق بھی ایک شیعہ فیملی سے ہے اور بہت کم لوگ کے بعد جانتے ہیں کہ ان کا تعلق ایک شیعہ کمیونٹی سے ہے کیونکہ یہ اپنی پرسنل اور پروفیشنل لائف کو ایک دوسرے سے دور رکھتے ہیں نمبر ٹویلو نائلہ جٹ نائلہ جٹ کو کون نہیں جانتا لیکن آپ لوگ یہ بات نہیں جانتے ہوں گے کہ نائلہ جٹ کا تعلق بھی ایک شیعہ کمیونٹی سے ہے آج کی جو یہ ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کی گئی ہے کیا اس سے پہلے آپ لوگ یہ بات جانتے تھے کہ یہ ٹک ٹوک سٹار شیعہ کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں اگر آپ جانتے تھے تو ہمیں نیچے کمیونٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور آپ کو آج کی ویڈیو کیسی لگی یہ بھی بتانا نہ بھولئے گا ملتے ہیں تب تک کے لئے کوئی امیزنگ انٹریسنگ اور اچھی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ